اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے ہیں جن کا ادراک ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا جو بات ہمارے پیارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے وہ پوری ہو کر ہی رہے گی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے ناظرین اکرام بعض علماء اکرام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک کترہ ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کترہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو اگاہ کر دیا محدثین اکثر علماء اکرام کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گھرائے جانے کا قصہ پیش آئے گا جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں خانہ کعبہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی یہ ہے کہ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم اور دائم رہے گی جب خانہ کعبہ کو گھرائے جائے گا تب قیامت رونما ہوگی جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گھرائے گا پھر قیامت آ جائے گی اس کمین حبشی کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ ایک چھوٹی چھوٹی پندلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گھرائے گا جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں نے اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوری ٹانگوں والا ہے کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھار اکھار پھینک رہا ہے ناظرین اکرام بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گھرائے گا ناظرین اکرام اس حدیث میں افج کا لفظ ہے اور افج وہ ہے جو اکر تو ہوا چلے یا چلتے میں اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہیں اور دونوں ایڈیوں میں فاصلہ رہے وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب قابہ ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا دوسری روایات میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ناک پھیلی ہوئی ہوگی پیٹ بڑا ہوا ہوگا اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے وہ قابہ کا ایک ایک پتھر اکار ڈالے گا اور سمندر میں لے جا کر پھینک دے گا یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے مطالق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت حالات شخصیات اور اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکیے کہ کب کون کیسے خروج کرے آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگ جو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دھنس جائیں گے آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا برمودہ ٹرائینگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن تک کی دوری پر ہے اور یقیقت یہ ہے کہ یہ سب کیاس ارائیاں سادھالو عوامن ناس کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لئے کی گاتی ہیں اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیان پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود نسارہ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا کتنی مرتبہ دجال نوہ انسان پیدا ہوئے لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے زلزلے میں نہیں ہوتا صرف بیسویں اور اکیزیویں صدی کے سیاسی معاملات اور واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے چاہے کتنی صدیاں بھی بیٹ جائیں لہذا علماء کو چاہیے کہ آج گل کے سیاسی پر اپرگنڈے سے بتاثر ہو کر ان عوامن ناس کو محفوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک عمال اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترگیب دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے اس طرح کی مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ